ایک گھنی جنگل میں بہت سے پرندے اپنے اپنے گھوٹلے بنا کر رہتے تھے وہ سب مل جل کر رہتے تھے اسی جنگل میں ایک پنکی چڑیا اپنے ماں ٹونی چڑیا اور باپ پنٹی کبوتر کے ساتھ رہتی تھی پنکی کو کہانیوں کا بہت شوک تھا اور وہ کہانیوں میں کھو جایا کرتی تھی ایک دن پنکی اپنی ماں ٹونی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے ماں تجھے پنٹی کا سکت چاہیے ارے بیٹا برفی کا تو کوئی درخت نہیں ہوتا برفی تو ایک مٹھائی ہے جسے ہلوائی بناتا ہے اور وہ دکان سے ملتی ہے اس کا کوئی درخت تھوڑی ہوتا ہے پھر کے دا کے جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیوز کا لائک اور شیئر کریں ماں میں جانتی ہوں برفی درخت پر نہیں اسے ہلوائی بناتا ہے پر میں نے آج ایک کہانی پڑھی جس میں اس کہانی میں برفی کا درخت تھا مجھے بھی ایسا ہی برفی نہ درخت چاہیے مجھے نہیں مانوں مجھے درخت چاہیے ہی چاہیے پنکی کی بات سن کر ٹون ٹون مان جاتی ہے اچھا اچھا میں تمہیں لا دوں گی برفی کا درخت اپنی ماں کی بات سن کر پنکی کو کچھ تسلیم ہی اور وہ وہاں سے چلی گئی لیکن ٹونی سوچ میں پڑ گئی کہ وہ برفی کا درخت کہاں سے لائے گی شام کو بنتی کا بوٹا جب گھر آتا ہے تو ٹونی اس سے کہتی ہے بیک ہی بہت زدی ہو گئی ہے اب وہ زد پکڑ کر بیٹی ہے تو اسے برفی کا درخت چاہیے برفی کا درخت ہاں برفی کا درخت اب بتاؤ میں کہاں سے لائوں اس طرح پراؤ اپنی دوست گوری کبھی سے بات کرو وہ کوئی نہ کوئی چکوار لگا لے گی ٹونی فوراں اپنے سہیلی گوری کبھی کے پاس گئی ارے گوری بہن کیا بتاؤں میری بیچیری اب بہت تن کیا ہوا ہے وہ کہتی ہے برفی کا درخت لگاؤ آہ تو یہ بات ہے کوئی جگہ لگانا پڑے گا کیا مطلب جگہ لگانا پڑے گا بھلا برفی کا درخت کہاں ہوتا ہے یہ کیسے ممکن ہے سب کچھ ممکن ہے اپنی بیٹی کو کہنا کہ تو اس کے ساتھ گرابر برفی کا درخت لگتو گی اس کے بڑھے والے دن اس کا برفی کا درخت پیک ہو کر تمہارے گھر پہنچ جائے گا یہ سن کر ٹونی وہاں سے اڑ گئی اور اپنے گھر پہنچ گئی تو اس کی بیٹی اس کے پاس آگئی ماں آپ نے کہا تھا آپ مجھے برفی کا درخت لاکر دوں گی کب لاکر دوں گی ہاں میری بیٹی میں اولاد ہوں گی جب تمہارا پڑے ہوگا تب تمہیں گفت دوں گی وہ گفت پیک ہو کر گھر پہنچ جائے گا ارے باہ میں جا کر سب دوستوں کا بتاؤں گی میرے دوست میرا مزاق اڑا رہے تھے کہ آپ مجھے بے وکوف بنا رہی ہو کسی طرح کچھ وقت گزرا اور پنکی کی سالگیرہ کا دینہ آ گیا اور ٹونی کو بھی ابھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ گوری برفی کے کیک کا بندوبست کیسے کرے گی گوری آج پنکی کی سالگیرہ ہے بتاؤ یہ اس برفی کا درخت کیسے آئے گا میں نے تمہیں کہا تھالا برفی کا درخت خود تمہارے کھار پہنچ جائے گا اب ٹونی کو بھی بہت زیادہ تجیسس تھا کہ آخر برفی کا درخت کیسے ہوگا صحیح وقت پر برڈے شروع ہوا آپ نے مجھ سے باتا کیا تھا میرا برفی کا درخت کہاں ہے اپنی گوری آنڈی سے پوچھا انہوں نے ہی آرڈر کیا ہے بس بیتا آتا ہی ہوگا اسی وقت ایک ڈیلیوری پریندہ گھر آیا اس کے ہاتھ میں بڑا سا ڈبا تھا یہ سنکا ٹونی حیران ہو جاتی ہے اور سمجھ جاتی ہے کہ گوری نے کیا پلان بنایا ہے جیسے ہی اس کے کا ڈبا کھولا پینکی بہت خوش ہو جاتی ہے یہ واہ برفی کا کیک یہی تمہارا گفت ہے اب تم اگر برفی کا درخت رکھو گی تو برڈے کیک نہیں کار پاؤ گی اور اگر کیک کارٹو گی تو برفی کے درخت سے ہاتھ دھو دو گی اب فیصلہ تمہارا ہے تمہیں کیا کرنا ہے میں تو کیک کارٹوں گی اور ساری برفی کھا جاؤ گی پینکی کے بعد سنکر پارٹی میں آئے سارے مہمان ہسنا شروع ہو گئے ایک گاؤں میں پینکی نامی لڑکی اپنی دادی کے ساتھ رہتی تھی پینکی بہت مہنتی تھی اور وہ اپنی دادی کو کوئی بھی کام کرنے نہیں دیتی تھی پینکی کی دوست تھی بینہ وہ بہت خصے والی تھی اور اسے وقت کی بالکل بھی قدر نہیں تھی ایسے ہی ایک دن بینہ اور پینکی سکول کے بعد گھر واپس آ رہے تھے چلنا پینکی تھوڑا کھیلتے ہیں ارے میں نہیں دادی گھر پر میرا انتظار کر رہی ہیں اتنا تو چلتا ہے تو دادی کی فکر مت کر ہم کوئی بہانہ بنا لیں گے میں کبھی جھوٹ نہیں بولتی چل گھر چلتے ہیں رکنا پینکی آج کے دن کچھ بھی بول دینا میرے لیے پینکی کو بینہ کی خاطر رکنا پڑا پر وہ بہت گھبرا رہی تھی بہت کھیلنے کے بعد گھر آتے آتے اندھیرہ ہو گیا وہاں اس کی دادی بہت گھبرا گئی تھی پینکی گھر آتی ہے دادی آج بینہ کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیر ہو گئی میری بچی بتا کر جاتی نہ مجھے کتنی فکر ہو رہی تھی پینکی تھوڑی پریشان ہو گئی پینکی کو دیکھ کر دادی بھی پریشان ہوئی پر دادی نے زیادہ کچھ کہا نہیں وہ دونوں کھانا کھا کر سو گئے اگلے دن پینکی نے گھر کے کام کر لیے اور سکول جانے کی تیاری کرنے لگی میری بچی تم جانتی ہونا تم جلدی گھر نہ آؤ تو میرا دل نہیں لگتا جی دادی آپ فکر نہ کریں میں جلدی آ جاؤں گی پینکی اپنی دوست بینہ کے ساتھ سکول چلی جاتی ہے شام کو سکول ختم ہونے کے بعد آج کے دن بھی بینہ پینکی کو زیادہ دیر تک کھیلنے کے لیے زید کرتی ہے آج بھی چلو گی نا پینکی کل کتنا مزہ آ رہا تھا ہاں مزہ تو آیا تھا پر آج دادی میرا انتظار کر رہی ہوں گی میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ میں جلدی گھر آؤں گی کل تمہاری دادی نے تمہیں ڈانٹا تھا کیا نہیں میری دادی مجھے نہیں ڈانٹی وہ ہمیشہ مجھ سے پیار سے بات کرتی ہیں تو پھر آج بھی کچھ نہیں ہوگا تمہاری دادی آج بھی کچھ نہیں کہیں گی وہ کھیلنے میں اتنی مگن ہو گئی کہ انہیں پتا ہی نہیں چلا کچھ عرصے تک ایسا ہی چلا پنکی گھر روز لیٹ جانے لگی دادی کو اس بات کی فکر ہونے لگی لیکن دادی نے اسے کچھ نہ کہا ایسے ہی ایک دن پنکی کل تمہارا برڈے ہے کل تو تم گھر جلدی آ جاؤ گی نا جی دادی میں کل جلدی آؤں گی کل میں تمہارے لیے ایک توفہ لانے والی ہوں جو تمہیں بہت پسند آئے گا کیا توفہ لانے والی ہوں میرے لیے یہ میں تمہیں کل ہی بتاؤں گی آج نہیں ابھی تم کھانا کھا لو اور سو جاؤ وہ دونوں کھانا کھا کر سو گئی اور اگلے دن پنکی سکول گئی اور شام ہونے کا انتظار کرنے لگی چھٹی کے بعد پنکی اور بینہ سکول سے باہر آئیں پنکی ہائپی برڈے تم خوش رہو آج ہم نہیں کھیل سکتے کیونکہ دادی نے مجھے گھر جلدی آنے کے لیے کہا ہے ارے پنکی ایسا کیوں بول رہی ہو آج تو ہم زیادہ مستی کریں گے چلو نہیں بینا آج نہیں اچھا چلو جیسے تمہاری مرضی اس دن وہ دونوں جلدی گھر گئیں پنکی کو گھر دے کر اس کی دادی بہت خوش ہو گئی آؤ میری بچی آ جلدی آ گئی دادی آپ مجھے توفہ دینے والی تھی نا کہاں ہے میرا توفہ تھوڑا سبر کرو میری بچی پنکی کی سالگیرہ پر اس کی دادی آس پاس کے لوگوں کو کھانے کی دعوت دیتی ہے ان سب کو گھر میں رہ کر وہ بہت خوش ہو جاتی ہے دادی نے پنکی کے لیے بہت بڑا کیک لے کر آتی ہے پنکی کی سالگیرہ تھوم دھام سے منائی گئی پنکی تم بہت بے چین تھی نا کہ میں تمہیں کیا دینے وانی ہوں یہ لو تمہارا توفہ اس میں کیا ہے تم خود ہی کھول کر دیکھ لو دادی یہ تو بہت خوبصورت ہے یہ میرے لیے لائی ہو ہاں تمہارے لیے یہ میری ماں نے مجھے دی تھی اور آج میں تمہیں دے رہی ہوں اس کی خاصیہ تمہیں بعد میں پتا چلے گی اگلے دن پنکی اپنے کام ختم کر کے اپنا وقت ضائع کرنے لگی تب ہی اچانک یہ کیا ہو رہا ہے اس گھڑی سے اتنی آواز کیوں آ رہی ہے ارے یہ تمہیں وقت کا استعمال کیسے کرنا ہے یہ سکھائے گی اب یہ بند کیسے ہوگی جب تم اپنا عالت چھوڑ کر کام کرنے لگو گی تب یہ گھڑی بند ہو جائے گی اب جاؤ تمہیں سکول جانے میں دیر ہو جائے گی پنکی پریشان ہو گئی اور جلدی سکول جانے کی تیاری کرنے لگی یہ گھڑی کیا اس وقت بند ہوگی جب کام وقت پر کروں گی سکول کے بعد میں یہ گھڑی نکال دوں گی سکول کے بعد وہ دونوں ایک جگہ بیٹھ کر باتیں کرنے لگی یہ دیکھ کر وہ گھڑی بجھنے لگ گئی پنکی نے اسے اتارنے کی کوشش کی مگر نہیں نکال پائی پھر غصے میں وہاں سے اٹھ کر چلی گئی گھر جا کر میں یہ گھڑی نکال کر پھینک دوں گی گھر پہنچ کر گھڑی خود ہی بند ہو گئی اب کچھ دن ایسا ہی چلتا رہا پنکی جب بھی اپنا وقت ضائع کرتی وہ گھڑی بجھنا شروع ہو جاتی اور وہ اسے روک نہیں پاتی اگلے دن سکول چھوڑنے کے بعد وہ گھڑی کو نکالنے کی کوشش کرتی ہے پر وہ گھڑی اس کے گھلے سے نہیں نکلتی وہ گھر چلی جاتی ہے اور دادی سے کہتی ہے دادی مجھے یہ گھڑی نکالنی ہے بیٹا یہ گھڑی جادوی ہے اسی کو وقت کی اہمیت نہ ہو اسے وقت کا پابند بناتی ہے تمہاری دادی بھی تمہاری طرح بہت کھیل کھوٹ کرتی تھی مگر مجھے پتہ نہیں چلتا تھا کہ میری وجہ سے گھر والے پریشان ہوتے تھے اسی وجہ سے میری ماں نے مجھے یہ گھڑی دی اس نے مجھے وقت کی قیمت اور وقت کا استعمال سکھایا ہے ٹھیک ہے دادی میں بھی وقت کی قدر کروں گی اور وقت کا صحیح استعمال کروں گی یہ سن کر دادی خوش ہو گئی اب پنکی نے وقت جایا کرنا چھوڑ دیا وہ اپنے وقت کا استعمال کرنے لگی اور ذمہ دار اور ہوشیار لڑکی بن گئی مزید اچھے اچھی سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ یہ گے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئے سٹوری آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور ساتھ کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک اور اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کر دیں تھانکس فور واتنگ